موت عرقوں کی دعا کر اللہ ہم سب کو رمجان میں موت نصیب اتا حرمان بڑی دروس ریب اللہ حبان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اخلاق کیا ہے فیرِ گوثبا کی بات کرنا امامِ عاظم ان کی کبرِ باق پر کہ جان نور کی نور پرستا ہے امامِ عاظم ابو انیفہ زندگی کا وہ کردار رات میں کھرے رہے پوری پوری رات اللہ کی یاد میں رہے گیا ہے وہ امامِ عاظم انیفہ اگر مسجید کے اندر وہ چلے جائے اور بیٹھ جائے اور کوئی وجیو بناتا ہو نا تو وہ کونسا گناہ کیا ہے پتا چل جائے وجیو کے پانی کو دیکھ کے پتا ہے اس نے جوا کھلا ہے اس نے کچھ جوا کھل کے آیا ہے ایک نوجوان دیکھا کے وضو کر رہا ہے امامِ عاظم کہا کیا تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آیا ہے ایک سکس آیا امامِ عاظم نے دیکھا صرف وضو کے پانی سے آجا باہ کہا کیا زنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرامت سے نوازا صحیبِ کرامت امامِ عاظم حنیفہ صحیبِ فیجان تقویٰ وہ بمثل جس نے نائنٹی نائن مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہو وہ امامِ عاظم ابو حنیفہ اخلاق دیکھن گا کہ دان اخلاق دین اخلاق سے بھیلا ہے امامِ عاظم ابو نحا جب نماز پڑھتے نا تو ان کا پوڑوسی گیت بجاتا ہے ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے مارنے کے تو مارتے پھٹے لیکن طاقت نہیں تو کہتے صبرت یا صبر ہو نہیں مارک کر دے نا اس کا نام امامِ عاظم اللہ اللہ کے قرآن کی دلاوت کرے وہ اپنے دوستوں کو لے کر گانا لیکن امامِ عاظم صبر پوری پوری رات اللہ اللہ کا جکر کرے لیکن جب پتا چلا کہ آج آوازیں نہیں آ رہی اسا کیا حال ہے تو کہا حضرت امامِ عاظم سے عرض کی گئی کہ آج سپاہ آئے تھے پولیس والے اسے پکڑ گئے امامِ عاظم کا میرا پوڑوسی ہم تو بہتے تو خوشی مناتے ہیں ظاہری بات تکلیف دینے والا آدمی چلا جاتا ہے جیسے ہی جا ہوتی ہے اس سے تکلیف ہوتے تو خوشی مناتے ہیں لیکن ایسا نہیں اسلام میں اسلام میں یہ آقا حرماتِ صلی اللہ اپنا مومن بھائی کو تکلیف ہو تو اسے پوچھو کیا حال ہے تیرا اگر تم نے یہ مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس کا پیل فسلہ کریک ہو گیا اور اس تو مسکراتے ہو اسے پوچھو کیا حال ہے ایسا نہ ہو آقا حرمات ہے اگر اس آدمی پر مصبت آئی تو مصبت تم پر نہ آ جائے اس لئے مومن بھائی پر کبھی بھی اسے کئی پر بھی آئے اس کے لئے ادھار کو دعا کرو کہ اللہ بیمار کو شفاہ عطا حرمائے دعا اسی کرنی تھا یہ مومن ہے اس سب میں کئی تکلیف ہو مومن ہے بسم کی طرح ہے کئی بھی رہتا ہو تو امامِ آزم اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ کے مقبل بندے نائنٹی نائن مرتبہ خدا کا دیدار خواب میں کہنے امامِ آزم رو جانا انہیں ستایا جاتا لیکن یہ نماز پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے کبھی سکایت نہیں کی اور جب آواز نہیں آئی تو پوچھا کہ میرا بڑو سی تو کہا حضرت اسے تو پولیس پکڑ گئی ہے سہرہ پیتا تھا میں فیل سجاتا تھا تو امامِ آزم کھڑے ہوئے تو وہ سبحانہ لہا ہے یہ اخلاف امامِ آزم کھڑے ہوئے جب پوچینے وہاں تھانے پر سانے دار کھڑا ہو گیا کیا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے نے خدا کیا اس کی ہو جاتی ہے جو تقوی والا ہو جاتا ہے اللہ کی نصر کی جت والا ہوتا ہے ہر مقل کیسے نہیں جت والا ہو جایا کرتا ہے سبحان اللہ امامِ آزم کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا دلو گا حضور کیا حکم ہے آپ یہاں پیغام دے دے خط لکھتے تھے میں آ جاتا چیزی پیتے تھے آ جاتا اس کے ساتھ کر جاتا امامِ آزم نے کہا کہ میرا جو پڑوسی ہے آپ نے اسے پکڑا ہے کیا کہا تو کہا میں نے یہ بھی سنا تھا آپ نے کبھی فریاد نہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ آپ جب نماز بڑھتے ہیں یہ بے پھل سجاتا ہے دوستوں کو بلاتا ہے تو آپ کے تو خصو ہونا چاہیے کہا نہیں میرا پڑوسی ہے تو وہ سبحان اللہ تو کہا امامِ آزم آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو وہ کر دو کہا اسے ریاں کر دو کہو سبحان اللہ اسے چھوڑ دو یہ میرا پڑوسی ہے کہو سبحان اللہ وہ آدمی جیل پہ دیکھ رہا تھا کھڑا تھا نا ہم لوکب کے تھے وہ کھڑا تھا سن رہا تھا جب تھانے دار نے چھوڑا امامِ آزم قد وہ پکڑ لیے لیے کہا حضرت رو جانا میں سراب کی بھی رات رات سجاتا رات رات سجاتا آپ نماز پردے میں جانتا تھا لیکن حضرت مجھے معاف دو آج کے بعد تو بھی سراب نہیں بھیوں گا کھو سبحان اللہ آج کے بعد سراب نہیں میں توبہ کرتا ہوں امامِ آزم ربعہ ساگریت بنا دیا کھو سبحان اللہ اور اللہ کا دوست بنا دیا کھو کھو سبحان اللہ کھو سبحان اللہ